آگے آگے جناب قومہ سٹیپ نمبر تیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک اٹھاتے رکو سے تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے کہ ہاتھوں کو کندوں تک یکانوں تک بلند کرتے اور سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا لکل حمد کہتے ابن سرین تابعی کا المصنف ابن بشعبہ میں صحیح قول موجود ہے کہ بہتر یہی ہے کہ مقتدی بھی کہے سمی اللہ علی من حمیدہ لیکن اگر خالی مقتدی ربنا لکل حمد کہتے اور امام کہتا ہے سمی اللہ علی من حمیدہ تو یہ بھی جائز ہے اور چودما سٹیپ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے نماز پڑھتے ہوئے ربنا لکل حمد کے بعد کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر پوچھا یہ کس نے پڑھا تو ایک صحابی نے ڈرتے پیتے گا فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کا ثواب دکھنے کے لئے لپک رہے ہیں یہ الحمدللہ میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہمارے جو اہل حدیث مقدہ فکر کے لوگ ہیں سنت میں سے وہ اس کا احتمام کرتے ہیں باقیوں کو بھی کرنا چاہیے حالانکہ یہ بارش شریعت میں بھی مفتی عمجد علی صاحب نے لکھا ہے انفیوں کے ہاں بھی ملتا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ربنا لکل حمد بھی ثابت ہے صحیح بخاری مسلم میں ربنا ولکل حمد بھی ثابت ہے اللہم ربنا ولکل حمد بھی ثابت ہے اور اللہم ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ بھی ثابت ہے اس کے آگے بھی ہے صحیح مسلم میں مل السماوات والارد و مل اماشئت من شیم بعد یہ بھی اور اس کے لاب بھی ہے اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا انفعود الجد من کل جد یہ بھی دعائیں اور ادھر وہ عدیث مجھے یاد آگی بخاری اور مسلم کی یقین کریں بندہ لرز اٹھتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ آپ سجدہ کرنے ہی بھول گئے ہیں اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ کو وہم ڈال دیا گیا ہے آپ دوسرا سجدہ ہی کرنے بھول گئے ہیں یہ سمجھانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا لمبا آپ جلسہ اور قومہ کیا کرتے تھے تو ظاہرہاں وہ ایسے تو نہیں کھڑے رہتے تھے دعائیں پڑھتے تھے اس میں اب دعائیں یہ آئیں گی جس کو تو وہ ہی پڑھے گا نا